السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے تو جی آج بنا رہے ہیں ہم بغیر گوش کے شامی کباب ویڈیو کو یعنی تک لازمی ووچ کیجئے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پیالی چنی کی دال لیے تقریباً ایک پاؤ اسے واش کر کے اس کا پانی جو اچھے سے خوشک کر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک پڑی سائز کا آلو لیا ہے آلو کو بوائل کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیا ہے یاد رکھئے گا ایک پاؤ چینل کی دال کے ساتھ آپ نے ایک پڑی سائز کا آلو لینا ہے زیادہ لیں گے تو آپ کے کباب پکھر سکتے ہیں تین گلاس میں نے پتیلی میں پانی ایٹ کیا ہے اس میں دال ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے لو فلم پر تیس منٹ کے لیے دال گھلنے رکھ دیں گے ایک بوائل آنے کے بعد ہم اس کا سفید جھاک کا پانی ہٹا دیں گے اب اس میں کریں گے کچھ مسالے دس سے بارہ جوے میں نے دیسی لسن کے لیے ہیں ہافٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے دو عدد میں نے گول لال مرچے لیے ہیں ایک ٹکڑا سوٹ کا لیں گے اس کا فلیور بہت زبردست ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے خوشبو کے نیمینے یہاں دو پتیاں بادیان کی پھول کے لیے ہیں ون ٹی سپون میں نے یہاں نمک لیا ہے دس سے بارہ کالی مرچے ہیں ایک چھوٹا پیس پپلی کا ہے دو عدد لونگے ہیں دال چینی کا ایک بڑا تکڑا لے گے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اب ہم اسے کریں گے پانی میں ایٹ ون ٹی سپون ہم یہاں حلدی شامل کریں گے دال کو تیس منٹ کے نے گلنے چھوٹے دیں گے ہلکی آج پہ تو دال جو یہاں ہماری گل چکی ہے اب یہاں ہم دال کو پیس لیں گے ساتھی اس میں آلو بھی ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں کتا زبردستہ کواب کا مسالہ تیار اچھے سے پیس گیا ہے اب ہم یہاں کچھ ہرے مسالے ایٹ کریں گے ایک بڑے چاہ اس کی میں نے پیاس لیے اسے چاپ کر لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ہرہ دھنیا لیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچے لیا ہے اسے بھی بارک بارک چاپ کر لیا ہے یقین جانے یہ اتنے زبردستی جو یہ کواب تیار ہونے والے ہیں جب آپ گھر والوں کے سامنے سے سرف کریں گے تو ان کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے اس میں گوشٹ ڈالا ہے یا نہیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے یہاں اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس جو ہے بریٹ کرمز تو آپ جو ہے بریٹ کو لیے گا اس کو گھر میں سکا لیے گا پھر اس کا اس طرح سے پورڈر بنا لی گا بہت ہی کرسپی سے کواب تیار ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو آئی ڈی کہنی ہے رکھ کے دکھایا ہے یہ ابھی میرے بریٹ صحیح سے سوکی نہیں ہے تو میں نے ہلکا ہلکا سا کوٹ کیا ہے اب ہم اسے کریں گے فرائے یہاں ہمارا گھی پین میں گرم ہو چکا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ آئیل میں تلنا چاہے یا گھی میں تو گولڈن سا جو ہے ہم اسے فرائے کر لیں گے کرسپی سا تو یہاں گرم گرم سے شامی کپپ تیار ہیں اب تک کے نہیں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ